ہشمت میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جلال پر جٹا گجرات میں واقعہ ہے نے سال دوہزار سولہ اور سترہ میں ایم بی بی ایس کے لیے سو بچوں کو داخلہ دیا اور لاکھوں روپے فیس اور ڈونیشنز کی مد میں بٹورے اور اب ان کو پورا سال پڑھانے کے بعد انتہان کے وقت پی ایم ڈی سی اور کالج کی انتظامیاں ان سو بچوں کو ریجسٹر کرنے سے انکار کر رہی ہے ہشمت میڈیکل کالج سے ہم سارے اور ہم سب کا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پورا سال وہاں پہ پڑھا ہے ایم بی بی ایس کا فسٹیر ہم نے پڑھا لیکن ہمارے ایگزیم نہیں ہو رہے ہمارا کالج جو ہے پی ایم ڈی سی کی ویب سیٹ پہ ریجسٹرڈ ہے کالج انتظامیاں اور پی ایم ڈی سی کی ملی بھگت سے سو طالب علموں کا مستقبل دعو پر ہے ہمارے پورے علاقہ میں گزرات میں پی ایم ڈی سی کے بینرز لگے تھے تب پی ایم ڈی سی کہاں تھی کہ اب وہ ہم لوگوں کو مطلب کوئی بھی بندہ ریجسٹر نہیں کہا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی رقم بھی ڈوب رہی ہے میڈیکل سٹوڈنٹس کمرہ امتحانوں میں بیٹھنے کے بجائے سرکوں پر آ گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری داد رسی نہیں کی جاتی ہم اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس سے سپریم کورٹ سے کہ ہمارے کیس کو ریویو کریں یہاں تو ہمارے پیپر لیں یو ایچ ایس کے انڈر لے کے کسی انیورسٹی کے اندر کیونکہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہشمد میڈیکل کالج کے یہ سٹوڈنٹس آج اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وزیراعلا پنجاب اور چیف جسٹس سے درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ آئندہ آنے والے دور میں اپنے ملک کی خدمت کر سکیں کیامرمن علی حسن کے ساتھ رابعہ علی یو نیوز اسلامباد